خواتین حضرات اس کرب تنہائی کے دور میں اندر سے ٹوٹنے اور باہر سے چٹکنی کے علمناک صدائیں ہر بخص سنائی دیتی ہیں اور ایسے میں اگر کوئی شخص قیقوں کے تحفے باتے تو اسی طرح دکھائی دیتا ہے جیسے ہیں دھیری رات میں جگنو اور آج کے شام ہمارے درمیان ایک ایسے ہی جگنو موجود ہے جن کا اتفاق سے نام بھی ہے زیادہ اللہ قاسمی قاسمی صاحب کی ذرافت کا محور سیاست ہے چھیڑ خانیاں ان کی مزاہیہ منظوم خانکوں کا مجموعہ ہے اس کے علاوہ رگ زرافت تنزیہ اور مزاہیہ مجموعہ ہے اور وہ لاہور سے زرافت کے نام سے ایک مزاہیہ رسالہ نکالتے ہیں جو ماہانہ کراچی سے نکالتا ہے معاف کیجے گا اور میرے خیال سے وہ زرافت کا ایک بہت ہی میاری رسالہ شاید اس کا کوئی سانی نہیں وہ ٹی وی پاکستان ٹیلی ویجن اور ریڈیو پہ بہت سارے پروگرامز کے کمپیرنگ بھی کرتے ہیں میں زعوالہ قاسمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جب تک وہ آ رہا ہے یہ بتا دوں ان کے بہت سے رسالے اور ان کی کتابیں باہر موجود ہیں تو آپ لوگ اس پہ بھی کرم فرمائیں جی ارشاد داکٹر عبداللہ صاحب نے کہا کہ رسالہ لاہور سے چھپتا ہے تو میں سوچنے میں کہیں یہ نہ کہیں کہ زعوالہ قاسمی پیشاور سے آئیں اصل میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں ایک بشارے میں بیان کر چکا ہوں اچھا تو نہیں رکھتا کہ شیر کہنے سے پہلے کوئی واقعہ سنایا جائے مگر بہرحال چونکہ ہم اپنا رانجہ خوش کرتے ہیں تو کسی نے کہا کہ یہ جو محفلے ہیں یہ جو مشاعرے ہیں اور عدبی تقریبات ہیں اور سٹیش شو ہیں اصل میں یہ بہانہ ہوتے ہیں آپ سے ملاقات کرنے کا ایک صاحب کسی محلے میں رہتے تھے ان کے گلی میں سے ایک خاتون گزری ان کو بہت اچھی لگی اب ان کا ذل چاہا کہ ان سے بات کریں ان کے گھر گئے بیل دی جا کر وہ خاتون باہر آئیں انہوں نے کہا کہ میں آپ کا پروسی ہوں آپ کے محلے میں رہتا ہوں مجھے آپ سے شکایت پیدا ہو گئی آپ کی بکری میرے پھول کھا گئی اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی نہیں بکری پال نہ کی تو کہنے میں نے کون سے پھول ہکا رکھیں تو یہ مشاہرہ ہیں بہانہ آپ سے ملنے کا اب چند امکین ختاج میں کسی شیر کی وضاحت نہیں کروں گا کہا ہے آپ نے آصف کے گھوڑے دودھ پیتے ہیں کہا ہے آپ نے آصف کے گھوڑے دودھ پیتے ہیں یہ ایک الزام اس کے ساتھ یوں ہی جوڑ رکھا ہے وہ کیسے دودھ پلوائے گا اتنے سارے گھوڑوں کو بہت ترسا ہوا اس نے تو خود بھی جوڑ رکھا ہے کہا ہے آپ نے آصف کے گھوڑے دودھ پیتے ہیں یہ ایک الزام اس کے ساتھ یوں ہی جوڑ رکھا ہے وہ کیسے دودھ پلوائے گا اتنے سارے گھوڑوں کو بہت ترسا ہوا اس نے تو خود بھی جوڑ رکھا ہے اور ایک اور جیسے میرے بھائی نے کہا سیاسی قطعت سیاسے سے میرا کوئی تعلق تو نہیں موچ آئی پیر میں کچھ دن کریں آرام بو سارے اخبارات میں اعلان جاری ہو گیا ایک بڑے اخبار نے چھاپی خبریے اس طرح ایک قومی رہنما کا پیر بھاری ہو گیا ایک بڑے اخبار نے چھاپی خبریے اس طرح ایک قومی رہنما کا پیر بھاری ہو گیا اور ایک قطع ہے کہ آپ کا نام تو ہے کلیم کوئی کلیم صاحب کہوں تو معذرت کے ساتھ آپ کا نام تو ہے کلیم بیوی کا نام ہے نصیم اس سے بھی معذرت کے ساتھ آپ کا نام تو ہے کلیم بیوی کا نام ہے نصیم بیٹی کا نام پیار میں باد نصیم رکھ دیا اور بیٹے کا نام رکھتے وقت کچھ بھی نہ سوچا آپ نے جلدی میں اس کا نام کیوں ذرب کلیم رکھ دیا بیٹے کا نام رکھتے وقت کچھ بھی نہ سوچا آپ نے جلدی میں اس کا نام کیوں ذرب کلیم رکھ دیا لوگ نہ حق شور کرتے ہیں ملاوٹ کے خلاف یہ غلط ہے قوم کا اس سے کبارہ ہو گیا میری سنیے میں نے مرنے کے لیے کھایا تھا زہر کچھ ڈکاریں آئیں میرا پیڈ ہلکا ہو گیا لوگ نہ حق شور کرتے ہیں ملاوٹ کے خلاف یہ غلط ہے قوم کا اس سے کبارہ ہو گیا میری سنیے میں نے مرنے کے لیے کھایا تھا زہر کچھ ڈکاریں آئیں میرا پیٹ ہلکا ہو گیا اور صدری پہن کے قوم سے شرما رہا تھا میں صدری پہن کے قوم سے شرما رہا تھا میں اچکن پہنتا میں کوئی عبدالودود تھا صدری پہن کے قوم سے شرما رہا تھا میں اچکن پہنتا میں کوئی عبدالودود تھا لنڈے کی خیر ہو کہ میری لاج رہ گئی میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا لنڈے کی خیر ہو کہ میری لاج رہ گئی میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا اور رسم کچھ ایسی چلی ہے کاروبار عزیزت میں رسم کچھ ایسی چلی ہے کاروبار عزیزت میں جس نے چھٹی پیر کے دن کی وہ نائی ہو گیا رسم کچھ ایسی چلی ہے کاروبار عزیزت میں جس نے چھٹی پیر کے دن کی وہ نائی ہو گیا میں نہیں نائی مگر کرتا ہوں چھٹی پیر کی اس طرح میں نائیوں کا پیر بھائی ہو گیا میں نہیں نائی مگر کرتا ہوں چھٹی پیر کی اس طرح میں نائیوں کا پیر بھائی ہو گیا اب یہ قطعہ ہے ان لوگوں کے کام آئے گا جن کا تعلق مارکیٹنگ سے ہے بلکہ وہ لکھ لیں کہیں جیب میں ڈال لیں کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں میں نے حاصل کر لیا ہے سیل مینی میں کمال ایک گاہک کو ضرورت ٹائلٹ پیپر کی تھی میں نے اس کو دے دیا ہے اس کے بدلے ریگ مال میں نے اس کو دے دیا ہے پچھلے دنوں اخبار میں پاکستان میں ایک واقعہ شائع ہو رہا تھا ایک لڑکی سائمہ تھی روپڑی صاحب کی بیٹی روپڑی ان کا نام تھا ان کے والد کا تو بہت دن تک اخباروں میں خبر آتی رہی کہ سائمہ چلی گئی اور ایک دن روپڑی صاحب کو ہم نے روتے دیکھا اخبار میں اپنے آنسو صاف کر رہے تھے وہ تو اس وقت ہم نے قطعہ کہا تھا کہ روپڑی نے سائمہ بیٹی کو روکا تھا تو کیوں کیا برائی تھی بسا لیتی وہ اپنا جھوپڑا شادی کر کے ایک دن شوہر کو بھی رونا تو تھا کیا ہوا جو آج آخر روپڑی بھی روپڑا شادی کر کے ایک دن شادی کر کے ایک دن شوہر کو بھی رونا تو تھا کیا ہوا جو آج آخر روپڑی بھی روپڑا اور قلم دو چار ایسے ہی لگا لیتا ہوں جیبوں میں میرے احباب میں اس سے میری توقیر بڑھتی ہے کبھی لکھنے لکھانے کی تو نوبت ہی نہیں آتی میں ناڑا ڈال لیتا ہوں ضرورہ جب بھی پڑتی ہے بس ایک دو قطعات اور سن لیجئے صدر صاحب غلام ساکھ ہمارے بڑے محبوب صدر تھے مجھے بہت اچھے لکھتے تھے وہ جانے سے پہلے وہ چار مہینے اور دس دن کی چھٹی لے کر گئے تھے تو اس وقت قطعہ کہا تھا کہ صدر صاحب چار مہ دس روز کی رخصت میں ہیں صدر صاحب چار مہ دس روز کی رخصت میں ہیں اور بظاہر وہ پشاور میں ابھی فرصت میں ہیں ان کو لیلہ سدارت کی جدائی کا ہے غم گھر سے باہر کیسے نکلیں وہ ابھی عدت میں ہیں گھر سے باہر کیسے نکلیں وہ ابھی عدت میں ہیں اور صدر کا واقعہ ذکر آیا تو صدر کا ایک اور سن لیجئے کہ صدر کا پورا علاقہ صاف ہونا چاہیے ہر گلی کوچے سے بھی انصاف ہونا چاہیے صدر کے پورے علاقے میں ہے اب تک گندگی انتخاب صدر تو شفاف ہونا چاہیے انتخاب صدر تو شفاف ہونا چاہیے آخری قطع سن لیجئے کہ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا ایک کنکر پھیکنے پر یہ ندا اس نے سنی تم تو اپنے آدمی تھے تم کو آخر کیا ہوا حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی میں بہران نہیں تھا جی وہ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا ایک کنکر پھیکنے پر یہ ندا اس نے سنی تم تو اپنے آدمی تھے تم کو آخر کیا ہوا دو شہر نمکین قطع سن لیجئے مفلسی نے وہ مسائل گھر میں پیدا کر دیئے بد گمام اسے میرے منے کی امہ ہو گئیں لے کے بچوں کو چلیں وہ آج میکے کی طرف مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کے آسان ہو گئیں مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کے آسان ہو گئیں پچھلے دنوں ہم نے اپن ہارس ہجری کرائی تو اس پر اقتہ کہا کہ اطبع نے بتایا ہے جناب قاسمی کو یہ ہوئی ہیں آپ کے دل کی کمز کم چار ویسل بند نکالی ٹانگ سے اور جوڑ دی ہیں دل کے پہلو میں لگا ہے خوب کیا کم خواب میں یہ ٹانگ کا پیوند لگا ہے خوب کیا کم خواب میں یہ ٹانگ کا پیوند اور ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات اس جرم میں ہم ہو گئے پہلے سے جمع اور ہم زیست کے بارے میں ہیں غالب کے مقلد لے آئے ہیں بازار سے جا کر دلو جاؤں اور ہم زیست کے بارے میں ہیں غالب کے مقلد لے آئے ہیں بازار سے جا کر دلو جاؤں اور اور پچھلے دنوں ہمارے ہاں آپ کہیں گے سارے واقعات میرے ساتھ ہی پیش آتے ہیں میرے ہاں ایک ڈاکہ پڑا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے کتا کیوں نہیں پالا تھا کوئی تو گھر کی رکھوالی کی ہم میں استطاعت ہی نہیں گھر کی رکھوالی کی ہم میں استطاعت ہی نہیں ہم نے اخراجات گرچے کر لیے ہیں کم سے کم اپنے ہمسائیوں کے کتے بھونکتے ہیں رات میں اور اپنے گھر میں بھونک لیتے ہیں سبھی ملجل کے ہم اپنے ہمسائیوں کے کتے بھونکتے ہیں رات میں اور اپنے گھر میں بھونک لیتے ہیں سبھی ملجل کے ہم ہمارے ہاں آٹھویں ترمیم سے پہلے کیا ہوتا تھا اب ہم انناس وڈ دیتے ہیں اور ایک آدمی سمبلی توڑ دیتا ہے کہا ہے صدر پاکستان نے اپنے حریفوں سے وہ باز آ جائے ورنہ ان کی آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا شکایت میری کرتے ہیں وہ جا جا کر عدالت میں میرا بگڑے کا کیا میں پھر اسمبلی توڑ ڈالوں گا میرا بگڑے کا کیا میں پھر اسمبلی توڑ ڈالوں گا میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو تیہ ہوتا ہے پل بھر میں سیاسی لوگ ہیں اپنا یہ خود ہی فیصلہ کر لیں بلائیں صدر صاحب ان کو ایوانِ صدارت میں وہاں پر ملتِ بیضہ کا مل کر ناشتہ کر لیں بیوی کا جھگڑا ہو تو تیہ ہوتا ہے پل بھر میں سیاسی لوگ ہیں اپنا یہ خود ہی فیصلہ کر لیں بلائیں صدر صاحب ان کو ایوانِ صدارت میں وہاں پر ملت بیضہ کا مل کر ناشتہ کر لیں اور صحافی دوست سے پوچھا کہاں رہتے ہو یار من بتایا حال ہی میں وہ چبرجی سے مزنگ آمد صحافی دوست سے پوچھا کہاں رہتے ہو یار من بتایا حال ہی میں وہ چبرجی سے مزنگ آمد کہا میں نے نوائے وقت ہی میں کام کرتے ہو جواب آیا نہیں آخر میں تنگ آمد بجنگ آمد کہا میں نے نوائے وقت ہی میں کام کرتے ہو جواب آیا نہیں آخر میں تنگ آمد بجنگ آمد اور ان کی فرمائش تھی بہرحال کہتے ہیں تو سنا دیتے ہیں جی وہ وہ ایک مشہور غزل ہے اس کی پیروڈی ہمیں لکھی تھی میں لحاف ہوں کسی اور کا میں لحاف ہوں کسی اور کا مجھے اوڑتا کوئی اور ہے میں لحاف ہوں کسی اور کا مجھے اوڑتا کوئی اور ہے مجھے چکروں میں پھسا دیا ہے مجھے اوڑتا کوئی اور ہے میں تو مانگتی کسی اور کی مجھے مانگتا کوئی اور ہے ہے یا جب نظام زکاة کا میرے ملک میں میرے دیس میں اسے کاٹتا کوئی اور ہے اسے مانگتا کوئی اور ہے اسے کاٹتا کوئی اور ہے اسے مانگتا کوئی اور ہے یہ سیاسیات کا کھیل ہے یہ منافقوں ہی کی جیل ہے یہاں بھونکتا کوئی اور ہے یہاں کاٹتا کوئی اور ہے یہاں بھونکتا کوئی اور ہے یہاں کاٹتا کوئی اور ہے عجب آدمی ہے یہ قاسمی اسے بے خسور ہی جانی ہے یہ تو یار ہے کسی اور کا اسے تار تار ہی اور ہے عجب آدمی ہے یہ قاسمی اسے بے خسور ہی جانی ہے یہ تو یار ہے کسی اور کا اسے تارتا کوئی اور ہے میں لحاف ہوں کسی اور کا مجھے اڑتا اگر میرا میری پیدائش اس شہر کی ہے امرسر جس کا نام ہے سرداروں کا شہر متجا دو تین Star Jee ہیاں نظر دی آئے بیٹھے ہوئے تو ان سے معذرت کے ساتھ کیونکہ سرداروں کا تھوڑا سا اثر مجھ پر بھی ہے علامہ اقبال کا ایک مصرہ ہے کہ شاید آ جائے کہیں سے کوئی مہمان عزیز اس پہ تین مصرے میں نے لگائے ہیں کہ ایک سردار جی بیٹھے تھے لنگوٹی باندھے صرف ٹائی تھی گلے میں نہ تھکرتہ نہ قمیز میں نے ٹوکا تو بڑے فخر سے ہس کر بھولے شاید آ جائے کہیں سے کوئی مہمان عزیز شاید آ جائے کہیں سے کوئی مہمان عزیز سردار جی نظر نہیں آ رہا باہر آپ کا انجزال کر رہا ہے اچھا بہر اچھے بہر اچھے تو سردار جی کا ذکر آیا تو بڑے احترام کے ساتھ ایک چھوٹا تھا لطیفہ بھی سن لیجے تین آدمیوں کو فانسی کے سزا ہونی تھی ایک مسلمان تھا اس سے پوچھا فانسی لگنے سے پہلے کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہے کہنے لگا سم میں دو نفل پڑھوں گا میں اسے تختہ دار پہ جب چڑھایا گیا تو وہ تختہ فیل ہو گیا اور مجسٹری نے لکھ دیا کہ یہ آئندہ پیشی پر دیکھا جائے گا اس کے بعد ہندو کی باری آئی ہندو سے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش کہنے لگا ہاں میں خیرات کروں گا غریبوں میں پیسے بانٹوں گا اسے تختہ دار پہ چڑھایا تو تختہ پھر فیل ہو گیا مجسٹری نے اس پہ بھی لکھ دیا کہ اس کی پیشی آئندہ ہوگی آخری باری سردار جی کی تھی ان سے پوچھا کہ سردار جی انور مسعود کا ایک فارسی کا شیر ہے کہ جز بخندیدن برائم چارائے دیگر نماند جز بخندیدن برائم چارائے دیگر نماند سخت مشکل بودن وردرد پنہ داشتن جب میں اپنا درد نہیں چھپا سکا تو مجھے قہقہ لگانے پڑے ان قہقوں کے پیچھے آنسو بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہستا رکھے خود بھی ہسا کیجئے اپنی بیگمات کو بھی ہسائے کیجئے دو کتے اور آخری سنیجئے فیض احمد فیض سے فرمائشیں ہونے لگیں فیض احمد فیض سے فرمائشیں ہونے لگیں وہ سناتے جا رہے تھے شیر کیا کیا بے بدل ایک سامے نے کہا میری بھی فرمائش ہے ایک اب سنائیں آپ وہ مہدی حسن والی غزل اب سنائیں آپ وہ پہلی اور احتجاجاً اہلِ بستی نے نکالا ایک جلوس جانبِ مسجد روان تھا اور بڑا پرجوش تھا دیکھ کر حجرے کا منظر سب کے سب حیران تھے ایک کیسٹ بج رہا تھا مولوی خاموش تھا ایک کیسٹ بج رہا تھا مولوی خاموش تھا اور بس تین شیر اور سن لیجئے ایک بڑی مشہور غزل ہے وہ اکس بن کے میری چشمِ تر میں رہتا ہے عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے اس پہ تین شیر ہم نے کہے ہمیشہ ساتھ سسر کے اثر میں رہتا ہے ہمیشہ ساتھ سسر کے اثر میں رہتا ہے عجیب شخص ہے بیوی کے گھر میں رہتا ہے عجیب شخص ہے بیوی کے گھر میں رہتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ میں سسرال ہی میں رہتا ہوں مگر یہ دردیں مسلسل جو سر میں رہتا ہے مگر یہ دردیں مسلسل جو سر میں رہتا ہے اسی کی ہوتی ہے سسرال میں بہت عزت جو خاک روب ہے لیکن قطر میں رہتا ہے